بہت برکت والا ہوگا لیکن 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 تجھ کو اپنے شوہر اور اس لڑکے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا کوئی ایک زندہ رہے گا اور کوئی ایک حیات نہیں رہے گا پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا خواب آسان نہیں ہے اگر کوئی دیکھ ملے تو اس خواب کو ازغاس کہا جائے گا اس لیے کہ خواب بھی سند کی طرح ہے خواب بھی سند کی طرح ہے اب ایک ناظرہ کے لڑکا عالمیت کی سند لے کے آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ ہم کو ملی ہے تو آپ اس کو دیکھئے گا کہ اچھا تم اچھا کہاں پڑھتے ہیں ہم ناظرہ کلاسے پڑھتے ہیں دیکھا لائے ہو دکھاؤ دکھا تو عالمیت کی سند ہے تو ہم کیا کہیں گے کہیں گری ہوئی تھی کسی کی اٹھا کے لائے ہو ہوا میں اڑ رہی تھی کہیں مل گئی تم کو تم کہاں سے لے آئے ہے نا اس لئے کہ یہ تمہاری نہیں ہو سکتی ہے اگر نام بھی اسی لڑکے کا لکھا ہو تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ سند یقیناً اس لڑکے کی ہے جو طالب علمی میں تم سے سوا ہے اور تمہارا نام اور اس کا نام مل رہا ہے یہ وہ تمہاری سند نہیں ہے یہ کچھ عالمیت کے طالب علم کی سند ہے بلکل اسی طرح خواب ہے اگر کوئی بڑا خواب دیکھ لے تو وہ خواب اس کا ہوگا ہی نہیں وہ ازغاس ہے ازغاس ہے وقت نہیں ہے ورنہ مثالیں دیتا نہیں کہ علامہ ابن سیرین کے پاس ایک بڑے بزرگ نے اپنے خادم کو بھیج دیا کہ جاؤ تو یہ خواب پوچھ کے آؤ تو وہ خادم صاحب پہنچے علامہ ابن سیرین کے پاس بڑے تابعی ہیں ان کی خدمت نے پہنچے اور کہا کہ ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر چاہیے خواب سن لیا ابن سیرین نے خواب جیسے ہی اس نے پورا کے نظر اٹھا ہے پوچھا کہ تم نے دیکھا ہے تم تم نے دیکھا یہ خواب تو اس نے کہا کیوں خادم نے کہا کیوں تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ تم دیکھی نہیں سکتے ہو اسے تم صحیح بتاؤ کہ تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے تم دیکھی نہیں سکتے ہو یہ خواب یہ خواب تمہارا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی پناہ تعبیر بتانے والا کیسا معبر ہوگا اللہ اس کی جان پر رحمت فرمائے اس نے پہلی تعبیر تو یہی کر دی کہ یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے ہو تم صحیح سیحی بتاؤ کہ کس کا ہی خواب ہے اس سے پتا چلا کہ خواب دیکھنے والا بھی اہمیت کا حامل ہے اور ہما شما کوئی خواب دیکھ لیا تو وہ خواب دیکھنے سے وہ خواب اس کا ہو ہی نہیں سکتا ہے یا تو کسی اور کا خواب بیان کر رہا یا پھر اڑتے ہوئے کوئی سنت اس کے ہاتھ لگ گئی ہے جو اس کی ہے نہیں اسی لئے اڑتی ہوئی چیز جب ہاتھ لگ جائے اور خواب کا معاملہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ازغاس ایسا خواب جس کا کوئی مطلب مفہوم نہ ہو وہ ازغاس ہے یا پھر دوسرے معنی میں ایسا خواب جو لائق نہیں دیکھ سکا ہو نالائق دیکھ لیا ہو وہ ازغاس ہے ہے نا اب خاجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کس مرتبے کی تھی کہ ایک تو ان کو ایسا خواب خواب میں بھی خبر نہیں اختیار دیا جا رہا اور پوچھا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر ذران دادہ لگا رہے ہیں آپ بھی سن کے آگے بڑھ گئے ہوں گے پھر واپس پلٹا کہ ہم آپ کو لا رہے ہیں کہ خاجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کس مرتبے کی خاتون تھی کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اللہ رہ مائی اللہ رہ مائی کا مقام ہے نا جب اولیاء کی والدہ کا یہ عالم ہے تو نبی کی والدہ کا عالم کیا ہوگا ہے نا اور سیدو شہدہ کی والدہ کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ خاجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے غور کیا کہ میں تو اپنی زندگی جی چکی بھئی مانا کہ بڑی ہوئی جوان ہوئی شادی ہوئی اولاد ہونے والی ہے تو بھئی زندگی تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگی سب کچھ تھی اس میں آگیا تو اگر ہم شوہر کو اختیار کریں اور بچے سے ہاتھ دھولیں تو بچے کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور اگر ہم بچے کی زندگی مانگ لیں تو اپنے اوپر صبر کریں گے اللہ تعالی نے ہم کو جو دینا تھا دے دیا میری زندگی مکمل کر دی اولاد دے فیصلہ کر لیا کچھ سے کچھ کہا وہاں نہیں دل میں ایک بات اٹھی خواب دکھانے والے نے بھی پتہ نہیں کہاں سے دکھایا تھا اور جواب دینے والے نے بھی اپنے لیے ایک احسان جواب سوچ لیا تھا جس کی خبر اس کو ہو گئی تھی جو دوسروں کو خبر دینے پر قادر علیم بزاتی صدور ہے فیصلہ ہو گیا قوام العقائد نامی کتاب میں تو ہے کہ دوسرے ہی دن والد کا انتقال ہو گیا اور بعض کتابوں میں ہے کہ چند دنوں کی علالت کے بعد خاجہ نظام دین اولیہ نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ میری والدہ بڑی بہن مجھ سے کہتی تھی نظام دین اولیہ کہتے ہیں کہ بڑی بہن مجھ سے کہتی تھی کہ اممہ بولتی تھی کہ اس کے بعد جب ابا بیمار رہنے لگے تو پرہیس کرانے میں میں زیادہ زد نہیں کرتی تھی جو چیز حکیموں نے منع کیا تھا ڈاکٹروں نے والدہ کہتی ہے کہ جب خاجہ نظام دین اولیہ کے والدہ وہ چیز مانگتے تو میں چپ چپ اٹھا کے دے دیتی اس لئے کہ میں جانتی تھی کہ قضاء اور قدر کا فیصلہ تو ہو چکا ہے اب ان سے ہم پرہیس کر آکے کیا کریں گے اور وہی ہوا والد دنیا سے رخصت ہو گئے اب ذرا اندازہ لگائیے یتیمی کوئی معمولی بات نہیں ہے اور ایک سنت وہ ہوتی ہے جس پر ہم آپ عمل کرتے ہیں دوسری سنت وہ ہوتی ہے جو پروردگار عمل کراتا ہے بعض دفعہ کسی کو بڑے مقام تک پہنچانے کے لیے نبی کی اتباع وہ کیا کرے گا اس سے کرائے جاتا ہے خاجہ نظام الدین اولیہ یتیمی کا داغ لے کے پیدا ہوئے دنیا کا تو وہ داغ تھا وہ داغ دراصل اس بات کا تھا کہ یہ نبی کا جانشین ہے یہ خوشبو جو پھوٹ رہی تھی یہ پہلے دن سے پھوٹ رہی تھی خاجہ نظام الدین اولیہ سرکارت و عالم کے جانشین بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خاجہ نظام الدین اولیہ کی تعلیم چلی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کنکن لوگوں سے پڑھا کئی لوگ ہیں ان میں ایک نو مسلم بھی ہیں ایک غضب کی بات سنیے نو مسلم نیا ایمان لانے والا اور ان کا نام کیا تھا شادی نام ان کا کیا تھا شادی ہے نا تو شادی کا جو مفہوم آج کل اردودانوں کے درمیان ہے وہ دراصل شادی کا مفہوم نہیں ہے شادی کا اصلی مفہوم کیا ہے خوشی اب ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ جب ایمان لائے ہوں گے تو ان کا نام جس نے رکھا ہوگا ایمان لانے کے بعد اس نے شاید دو باتیں ہوئی ہوں گے یا تو ان کو مومن کرا کے خوش ہوا ہوگا وہ اس لئے کہہ دیا کہ تو تو شادی ہے یا پھر جو ایمان لائے اس کو ایمان لانے کے بعد چہرے پر ایسی خوشی دیکھی کہا کہ تو شادی ہے ہے نا ہائے رہے ہائے وہ قسمت والا جو کلمہ پڑھ کے خوش ہوا ہوگا اس کا نام رکھا گیا ہے شادی اور خاضر عزیز اولیاء کے غزب کی بات کہتے ہیں کہ شادی قرآن پڑھاتے تھے اللہ اکبر ایک تو ایمان لائے پھر کیسا قرآن پڑھا ہوگا اور قرآن پڑھاتے تھے وہ ہے نا ہائے ہائے کس کی قرآن ذرا اندادہ لگاؤ ارے آپ قرآن پڑھ رہے ہو ہم قرآن پڑھ رہے کون سے کمال باپ دادہ سے مومن ہے ذرا اس کے بارے میں سوچو جو ایمان لائے تھا اور وہ قرآن پڑھاتا تھا اور اس زمانے میں قرآن پڑھانے والے کو جیسے آج کل حافظ صاحب کہتے ہیں کل کے دن مقری کہتے تھے قرآت کرنے والا قرآن سکھانے والا مقری تو شادی مقری سے خاجر نظام الدین علیہ نے چند صفات قرآن کے پڑھے تھے چند صفات اور خاجر نظام الدین علیہ ایک بڑی پیاری بات فرما گئے فرماتے ہیں کہ شادی مقری کی ایک کرامت تھی کہ جو ان سے ایک صفہ بھی قرآن پڑھ لیتا تھا وہ مرنے سے پہلے حافظ ضرور ہوتا تھا ہائے 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 اللہ اکبر کیا دور رہا ہوگا ایک صفہ بھی اگر کسی نے ان سے قرآن پڑھ لیا تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے حافظ نہ ہو آخری دم تک اس کے حفظ کر لینے کی پکی امید تھی ہائے کہاں گئے وہ لوگ ہائے 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 جی چاہتا ہے کہ شادی مقری سامنے ہوتے اور ان کے قدموں میں جھک کے بوسا دیتے اور کہتے ہیں تو ایمان لایا تیرے ایمان لانے کی بلائے میں اتاروں ایمان تو تو لایا ہے ہم لوگ تو کیا عرص کریں کیا حیثیت و کیا مقام ہے ہائے رہے ہائے وہ شادی مقری سے خاجہ نظام الدین اولیاء نے قرآن پڑھا ابھی حفظ نہیں کیا حافظ نہیں ہوئے تھے نظام الدین اولیاء جب آگے بڑھئے گا تو جب پیر کے پاس گئے پیر سے کم جب مفتی قاضی سمو بن چکے تھے یعنی قاضی بنے نہیں تھے قاضی بننے کی اہلیت رکھتے تھے ان کے دوسرے ساتھی قاضی بن چکے تھے اگر وہ قاضی بنتے تو بڑے قاضی ہوتے ہیں مفتی بنتے تو بڑے مفتی ہوتے ہیں تو پیر کی صحبت میں جب پلٹ کے آئے پیر کے پاس سے تب شادی مقری والی کرامت رنگ دکھانے لگی دل میں خیال پیدا ہوا یہ قرآن حفظ نہیں کیا ہفظ کرنے ویرانوں میں چلے جاتے ادھر ادھر چلے بیچ میں ایک بات عرض کرنا ہے انتہا یہ کہ خاجہ نظام الدین اولیاء پختہ عمر میں جہاں حافظ